بات اس انوچھت تین سو ستر کی جس پر آج سپریم کورٹ کے اعتحاسک فیصلے نے کئی لوگوں کو گیارہ ہزار ووٹ کا جھٹکہ دے دیا سپریم کورٹ نے آج بینا کسی اگر مگر کے یہ سپش کر دیا کہ جمہو کشمیر سے تین سو ستر ہٹانے کا مودی سرکار کا فیصلہ بلکل صحیح تھا یہ سنتے ہی آج سب سے زیادہ کشمیر کے وہ ٹھیکے دار تڑپ اٹھے جنہوں نے ورشو تک جنت کو اپنی جاگیر سمجھا سیاسی نفع نقصان کے حساب سے اس کا استعمال کیا آج سپریم کورٹ سے کشمیر پر جو فیصلہ نکلا اس سے آتنکوادیوں پر بھی دکھ بھرے بم پھوٹے ہیں جو کشمیر کو جب چاہتے تھے رکت رنجت کرتے تھے اور اس کا اصلی درد آج اس پاکستان کو بھی ہوا جو کشمیر پر ہمیشہ بڑے بڑے سپنے دیکھتا رہا اس خبر پر آج ہم نے ستہ کی کچھ ایسی کنجی تیار کی ہیں جو ان تینوں ہی کرداروں کو بہت زور سے چھبیں گی لیکن پہلے ہم آپ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی پانچ بڑی باتیں بتا دیتے ہیں آج چار سال چار مہینے اور چھے دن بعد تین سو ستر کا چیپٹر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ انوچھے تین سو ستر ہٹانے کا فیصلہ بلکل صحیح تھا عدالت نے سمویدھان کے آرٹیکل تین سو ستر کو جمہو کشمیر میں اہستھائی پرافدھان بتایا کورٹ نے کہا جمہو کشمیر کو جلد سے جلد پون راجے کا درجہ دیا جائے اور تیس ستمبر دوہزار چوبیس تک جمہو کشمیر میں ویدھان سوا چناؤ کرائے جائیں اس کے علاوہ کورٹ نے لڈاک کو کیندر شاسد پردیش بنانا بھی موڈی سرکار کا صحیح قدم بتایا اس فیصلے کے بعد کشمیر پر کچھ نیتاؤں اور سیاسی دلوں کا آل انڈیا رودن کاریکنم شروع ہو گیا یہ ہم آپ کو چند سیکنڈ بات دکھانے والے ہیں لیکن پہلے سنیے کورٹ کے فیصلے پر پردھان منطری موڈی نے کیا پرتیق ریا دی پی ایم نے لکھا انوچھے تین سو ستر کو نرست کرنے پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ایتیہاسک ہے میں جمہو کشمیر اور لڈاک کے لوگوں کو آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہماری اٹوٹ پرتیب بدتا ہے پی ایم نے یہ بھی لکھا کہ آج کا فیصلہ صرف قانونی فیصلہ نہیں ہے یہ آشا کی کرن ہے اجول بھوشے کا وعدہ ہے اور ایک مضبوط اور ایک ایک جڑ بھارت کے نرمان کے ہمارے ساموہک سنکلپ کا پرمان ہے لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کئی نیتاؤں کے بیچ مایوسی کی لہر دوڑ گئی ان میں سب سے بڑا نام رہا پی ڈی پی ادھیکش محبوبہ مفتی اور نیشنل کانفرنس کے عمر عبداللہ کا ایک طرف جمہو کشمیر کے کئی نیتہ دکھ میں ڈوبے ہوئے تھے تو دوسری اور بھارت کے کئی شہروں میں جشن شروع ہو گیا جمہو سے لے کے مہاراج تک بی جی پی کارکر تاؤں نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر جم کا جشن ملایا مٹھائیاں کھلائے گئیں دھول بجائے گئے لیکن وہ ایسی جیسے کئی اور بھی نیتہ رہے جو کورٹ کے فیصلے سے خوش نہیں دکھائی دیئے ان سب کے بیچ سب سے دلچسپ پرتیقریہ شفت دینا کہ ادھیاک شدف تھاکلے کی رہی جو انڈیا گھڑ بندھن کا حصہ ہیں انہوں نے کورٹ کے فیصلے کا سواغت کیا اور اب ستہ میں ایک ویدھانک چھتا بنی ہم کشمیر ٹو پوائنٹ اوپر کچھ ایسی کنجی کھولنے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کو بہت چپ سکتی ہے جن کے لیے کشمیر ہمیشہ صرف ایک راجنیتک طول کی طرح رہا ہے ہم آج انہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹنے کے بعد کیا کیا بتلا سب سے پہلے سمجھئے کیسے چار سال میں کشمیر کے ارتھوے وسطہ ڈبل ہو گئی انوچھے تین سو ستر ہٹنے سے پہلے کشمیر کی جی ڈی پی ایک لاکھ کروڑ اوپے کی تھی جو تین سو ستر ہٹنے کے بعد سوا دو کروڑ کی ہو گئی سوا دو لاکھ یعنی دو گناہ سے بھی زیادہ یہ آقڑا خود سرکار کی اور سے سنسد میں جاری کیا گیا تو سوا دو لاکھ کروڑ آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف ایک لاکھ کروڑ کا تھا یعنی چار سال پہلے اور چار سال بعد جو آقڑا آ رہا ہے وہ سوا دو لاکھ کروڑ کا ہے تین سو ستر ہٹنے کے بعد نئے کشمیر میں اب خوف نہیں بلکہ کھلاریوں کا جلوہ ہے کیونکہ اب کشمیر کے یووہ بہت بڑی سنکھیا میں اسپورٹ ایکٹیوٹیز کے ساتھ جوڑنا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ورش 2018-2019 میں کھیل گتی ویڈیو میں شامل ہونے والے یووہ صرف پانچ لاکھ سے زیادہ تھے جبکہ 2022 تیج میں ایسے یووہوں کی سنکھیا ساٹھ لاکھ سے بھی زیادہ ہو گئی یعنی اس میں زبردست اضافہ ہوا